بسم اللہ الرحمن الرحیم Today we are going to talk about necrosis necrosis ہے کیا چیز اس کے ڈیفرنٹ ٹائپ کیا ہیں and what are the morphological changes ڈیفرنٹ ٹائپ کیا ہیں یہ پیتالوجی جو جنر پیتالوجی ہے اس میں فرسٹ شپٹر میں ٹوپک ہے سل ڈپ کا نیکروسیس کا جو irreversible انجری کے بعد آتے ہیں سو ڈیفینیشن کیا ہے نیکروسیس کی سیریز of morphological changes in a lethal injured cell lethal injured cell کا مطلب یہ ہے جو irreversible injury ہو اس کے بعد جو morphological changes آ رہے ہوتی ہیں we call it necrosis اب وہ morphological changes in a lethal injured cell اس کی قاضیس کیا کیا ہیں ایک پر یہ ہے کہ the destructions of the intracellular proteins سل کے اندر جتنی proteins ہیں وہ اس کی جب destruction ہوتی ہے ایدر وہ proteins structural ہو یا وہ functional ہو تو اس condition میں آپ کے جو morphological changes شروع ہو جاتی ہیں دوسری بات یہ جو enzymatic destructions ہیں اب وہ enzymatic destructions اگر اثر کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں we call it artolysis اور جو باہر سے ہو رہی ہو یا جو neutrophils اور میکروفیجیں اس کو ہوتے ہیں during inflammation we call it artolysis ثرڈ پی یہ ہے کہ یہ جو morphological changes ہو رہی ہوتی ہیں ان لیتر ڈنجرسل میں نیکروسی جب سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس کے لئے جو پلازما امرائر کی انٹیگریٹی ہے وہ لاز ہونا اس کا بھنتا ہے بکوز تب ہی اس کے بعد انفلمیشن کے بعد نیکروسیس کے بعد انفلمیشن سٹارٹ ہوگی تو یہ تب ہوئی کہ آپ کی پلازما امرائر کی نیکروسیس ہوں جو انٹیگریٹی ہے وہ لوز کر جائے اس کے بعد آپ کا Their reflect الیسرل اس کی تک ہوں مورفولوجیچ zostiter election بات رہی ہوتی ہیں اب وہ مورفولوجیکل چینجوں prick bleگ نیوپلس کی بات ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی چینجیں ہوتی تلاغpas Make جو ڈیسرٹو پلازم آپھوں سٹارٹ ہوں پھر بڑئی اس آب ہم سے 만나 رہی آپ جو ہم ایک نور مسئل کو سٹرین کرتے ہیں انڈر لائٹ میکروسکوپ سٹرین پہ تو اس کی جو کلر ہے سیٹوپلازم کی وہ مور ازنوفیلک ہوگا بکوز جو پروٹین ہے وہ دی لفٹو بائن ایو سین ایو سین کی ویسے جو کلر ہے سیلس کی جو سیٹوپلازم کی وہ پینکش ہوگا اور جو نیوکلیس ہے جو ڈینے کنٹنٹس ہوتے ہیں وہ ہیموٹاکزین کو بائن کرتے ہیں اور ہیموٹاکزین کی جو کلر ہے وہ بیزوفیلک ہوگا اور بلو کلر ہوگا سی یہ نوہ مسئل کی ہے پہنے سے اس کے بعد جو انڈر لائٹ میکروسکوپ یہاں پہ اس طرح کی گرینیومز زن آتے ہیں یہ کیا ہے یہ سٹوڈ گلائیکوزن ہے سٹوڈ گلائیکوزن ہے سٹوڈ گلائیکوزن ہے اس کے یہ ڈاٹس ہوتے ہیں میں اس کے کیوں کئیوں کر رہو بکوز آگے جا کے ہم جو مرافوجل چینز پڑھتے ہیں وہ آیستہ اس سے ریلیٹڈ ہے کیا ہوتے پر شاہد کچھیں ریلیٹھویں کی ہے كانتی آپ ٹی کو دیں سٹوڈ گلائیکوزن ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ جو ڈورڈ ہیں جو ڈرینیلز ہیں وہ آیستا آیستا ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو سیلز ہیں وہ مکمل گلاسی یا ہومو جینس ہوگا سو دس سکنڈ پسٹیج پہ کیا ہوگا کہ وہ سیل آپ کا انڈر لائٹ میکروسکوپ وہ گلاسی یا ہومو جینس ہوگا تھرڈ پہ کیا ہوگا تھرڈ پہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو اورگینلیز ہے آپ کے سیلز کی اس کے ڈیجیشنز ہوگی وہ اس کے پیکوسائٹوسز ہوگی تو جو ایریا ہے اس سیلز کی جو جو اورگینلیز ہیں وہ ایمٹیز یا ویکیوز کریٹ ہوں گے we call it mouth eater appearance آپ کے روبین پیتاؤ جو میں یہ لکھا ہے اس کے بعد پر یہ لپڈز ہیں وہ آپ کے کھنڈنس پر میں کھنورٹ ہوتے ہیں تو we call it myelin فگرز اب وہ myelin فگرز جو ہے وہ fatty acid ہے free fatty acid ہے free fatty acid جو ہے اس پر negative charge ہوتا ہے تو جو calcium کا جو calcium ہے positive charge وہ اس free fatty acid پر negative charge ہوتے ہیں وہ آج آج کے اس کے ساتھ attach ہوتے بھی because negative charge اس کو اٹھیک کرتے پر positive کو تو جب calcium اس myelin فگرز پر یا free fatty acid پر اس پر attach ہوتے بھی called dystopic classification so these were the کے کہتے ہیں اس کو cytoplasmic changes اس میں یہ ہوتا ہے کہ first آپ پر موئزنوفیلک ہوگا جو نیوکلیس ہے وہ بیزنوفیلک ہوگا اور اس کے بعد جو جو glassy homogenous appearance اس کے بعد موت ایٹر ہے پیناس ہوں گی myelin فگرز بنیں گی and dystopic classification وہ بنیئے اب جو نیوکلیس ہیں نیوکلیس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض سلز میں جو نیوکلیس ہیں وہ آہستہ آہستہ شیئر ہو جاتے ہیں وہ disappear ہو جاتے ہیں we called keriolysis ختم ہو جاتے ہیں بعض یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نیوکلیس ہیں وہ condensed form میں convert ہوتا ہے آہستہ آہستہ condensed form میں convert ہوتا ہے we called trignosis بعض سلز بھی ہوتا ہے کہ انیشلی تو یہ condense ہوتا ہے اس کے بعد پر اس کی شیئر ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں we called keriolysis so these were the nuclear changes during necrosis ایسا نہیں ہے کہ first cytoplasmic changes ہوتے ہیں اس کے بعد nuclear changes نہیں cytoplasmic changes کے ساتھ nuclear changes بھی ہوتے ہیں but میں نے اس کو اس کو differently کیا ہوا ہے اب کیا ہے جب ایک سل انجار ہوتا ہے نیکروسس کے لئے criteria یہ ہے کہ اس سل کا جس سل میں ہی نیکروسس ہو رہی ہوتی ہیں یا جس ٹیشوز میں اس کے لئے اس آرگن کا لازمی ہے اگر فائز آپ پر ایک بندہ ہے جس کو مائکڑ انفرکشن ہو جائے اور ایک گھنٹے میں امر گیا ہے اب اس کے وہ نکالتے ہیں بائیوپسی تو وہ پہ جو نیکروسس کے اثرات ہیں وہ نہیں ہوں گے اس کے بعد یہ اثرات ہیں وہ تقریباً فون سے لے کے بار گھنڈے کے بعد وہ اپیر ہو جائیتے ہیں اس میں جو انزائم ہیں وہ سکے اینڈی ہیں انٹی ہیں وہ آپ کی پلانگ میں انکریز ہوں گے اگر آپ کا بلیوری سسٹم میں تو آپ کا ایسٹی ریز ہوگا تو یہ چیزیں اس آرگن کے لئے جو ہوتی ہیں اور ٹائپ آف نیکروس کے ہم بارے بات کیتے ہیں وہ موسٹ امپورٹن جو ہے وہ کوگولیٹیو نیکروسس ہیں اور ایکویفیکیٹیو نیکروسس ہیں کوگولیٹیو نیکروسس ہوتے ہیں وہاں پہ جو سوڑڈ آرگن ہوتے ہیں سوڑڈ آرگن میں آپ کا ہرٹ ہو گیا خیدنی سپلین سوڑڈ آرگن میں یہ لیوری ان چیزوں میں اور برینڈ میں بات ان میں یہ سوڑڈ آرگن میں ہوتا ہے جو کوگولیٹیو نیکروسس ہے اس میں آپ کا جو سٹرکچر ہی وہ مانٹین رہے گا ایکسیٹ برینڈ بکوز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ برینڈ میں بھی کوگولیٹیو نیکروس ہوتا ہے بکوز ایک تو یہ کہ جو لیپیڈز ہیں وہ برینڈ میں زیادہ یہ ہے بگوز کچھ لوگ ایک پہ یہ ہے دوسرا یہ ہے کے جو لائسوسومز وہ مور انٹینز ہیں اور جو اس پیشیلزد سے کمپرر Shooter برینڈ میں برینڈ میں تھرڈ یہ ہے کہ جو آرگن ہے اور برینڈ وہ مرگ ہوتا ہے برینڈ کے سال سے خوفید نیکروسزت موجود ہیں بہت اس کی جو سوڑڈ بھنی رہتا اب یہ کیوں نہیں ہے ہے اور بکوز جو انٹینسیلہ پروٹین جو سٹرکچل پوٹین ہیں ساتھ ساتھ اس دوران میں انزیمیٹک دیسٹرکشن بھی ہوگی تو یہ کہے گا درگر جو اس انزیمیٹک دیسٹرکشن ہوگی اس کے تو یہ جو سٹرکچل پوٹین ہے اس کو کرٹیگلائز نہیں کر سکتا اس کو ڈسٹرائی نہیں کرتا اس ویسے اس کی جو سٹرکشن ہے وہ سمٹائم انہوں میں مانٹین رہتا ہے انسی باتے جو لوگیفیکیٹیم نکروسس ہے وہاں پہ ہوگی جب انفیکشن مانٹین رہتا ہے انفیکشن کنڈیشن میں آپ کا لوگیفیکیٹیم ہوگا جو بیکٹیری لے ہیں فنگل ہیں ان کنڈیشن میں اور ان میں آپ کا پس بنے گا پس کیا ہے پس ایک میکسر پر نوڈی برا دوں گا پس یہ ہے کہ جو آپ کے نورمل سلز ہیں جو بیکٹیریا ہے اور جو ایمون سلز ہوتے ہیں وہ تین کنڈیشن ہوتے ہیں اچھے تھرڈ پہ جو فیبرانویڈ نکروسس ہے فیبرانویڈ نکروسس ان کنڈیشن میں ہوتے ہیں جب آپ کے انکمپیٹیبل بلڈ ٹرانسفیجن ہوتے ہیں جب بلڈ ٹرانسفیجن ہوتے ہیں تو اس کی ویسے جو انٹیجن انٹی بوڈی جو کمپلیمنٹس بنتے ہیں وہ آپ کے ویسلز میں ایمینڈڈ ہوتے ہیں اس طرح جب اس کو دیکھیں گے تو وہ فیبرانویڈ نکروسس ہوگی دوسرا یہ کہ جب سیور ہپرٹینشن انکرنشن میں بھی فیبرانویڈ نکروسس ہو سکتے ہیں فید نکروسس کب ہوگا فید نکروسس تب ہوگا جب آپ کے جو پینکریاتک جوس ہیں وہ آکے آپ کے جو پینکریاتک جوس ہیں وہ آپ کے جو جو ابڈومنل میں یا پیروٹوڈیم میں یا جو لپٹس ہیں ان کی صونیفی نکیشن ہوتی ہیں جو فید کے ساتھ مل جاتی ہیں فید سوفی نیفیکیشن جس لیک سابون کی طرح وہ چھوٹے چھوٹے بلپ زیادہ ہوتے ہیں جو سرجن ہوتے ہیں جو اپتابات جیس ہوتے ہیں آپ کے بک میں لکھا ہے وہ اس کو کلیلی نہیں دیکھ سکتے ہیں کشیس نکروسس جو ہے وہ کہتے ہیں روبان کے the form of coborative necrosis and liquificative combining جب ہوتے ہیں جب ہوتے ہیں وہ کشیس نکروسس اس لیک چیزی اور یہ ٹی بی پیشنس میں ہوتے ہیں سہیے گینگرین جو ہے وہ نکروسس نہیں ہے ہوتے ہیں بلپ زیادہ ہوتے ہیں بلپ زیادہ ہوتے ہیں گینگرین جو ڈیابیٹک پر فٹ کے لئے مجورٹی زیادہ ہوتے ہیں ان میں آپ کے ویٹھ ہیں جہاں پہ liquificative necrosis start ہوتے ہیں اور جو ایک ہے ڈرائی جو گینگرین گینگرین متین کیسن کے ہیں ویٹ گینگرین اور ایک ہوتے ہیں گیس گینگرین جو ایک کا سرٹن بیکٹیری جس کی ویسے وہاں پہ گیس بنتے ہیں جو گینگرین جو گینگرین گینگرین